دوستوں جے شری رام جے باگیشور دھام سرکار جے جے ہنمان جے سنیاسی بابا کی دوستوں دیکھئے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے دوستوں آج رات سے تیتیس سال تک بھگوان بجرنگ بلی ان چھے راشیوں پر کریں گے دھن کی ورشہ سال دو ہزار چوبیس سے سال دو ہزار پچاس تک ساتھویں آسمان پر رہے گا ان راشی والوں کا بھاگی سنکٹ موچن ہنمان کے آشیرواد سے بارہ راشیوں میں سے یہ چھے راشیاں بہت ہی بھاگیشالی ثابت ہونے والی ہے سنکٹ موچن ہنمان ان راشی والوں پر بہت ادھک پرسند ہو گئے ہیں جس سے اب ان راشی والوں کے لیے سال دو ہزار چوبیس سے سال دو ہزار پچاس تک کا سمیں بہت ہی اچھا سمیں ثابت ہونے والا ہے دوستوں اس سمیں میں ان راشی والوں کو سنکٹ موچن ہنمان کے آشیرواد سے انیک پرکار کی بڑی بڑی خوشکبری یا بڑے بڑے لاب دھن لاب اور بڑی سفلتاؤں کی پرابتی ہونے والی ہے جس سے اب ان راشی والوں کا جیون بدل جائے گا یہ بھاگیشالی راشیاں کون کون سی ہیں جن کو سنکٹ موچن ہنمان کے آشیرواد سے سال دو ہزار چوبیس سے سال دو ہزار پچاس تک کے سمیں میں انیک پرکار کی بڑی بڑی خوشکبری یا بڑے بڑے لاب دھن لاب اور بڑے بڑے سفلتاؤں کی پرابتی ہونے والی ہے یہ راشی والے دھن سے مالا مال ہونے والے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو انہی کچھ خوش نصیب بھاگیشالی راشیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک پورا دیکھیں بلکل بھی اس ویڈیو کو آپ مس نہ کریں کیونکہ یہ ویڈیو ان راشی والوں کے لیے بہت ہی مہتوپورن رہنے والا ہے دوستوں ویڈیو شروع کریں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں سنکٹ موچن ہنمان کے سچے بھکت اس ویڈیو کو ایک لائک کریں جے بجرنگ بلی جے ہنمان جی مہاراج اوشش لکھیں دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے ہے بجر گمبری آپ کے اس ویڈیو کو جو بھی لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اس کے جیون میں کبھی بھی دکھ درد مت آنے دینا چلیے تو بات کرتے ہیں ان بھاگیشالی راشیوں کے بارے میں جن کے لیے سنکٹ موچن ہنمان کے آشیرواد سے سال دو سو چار سے سال دو ہزار پچاس تک کا سمیں بہت ہی اچھا سمیں ثابت ہوگا اس یہ راشی والے دھن سے مالا مال ہوں گے یوں کہے کہ اس سمیں میں ان راشی والوں کا بھاگی ساتھویں آسمان پر رہے گا چلیے شروع کرتے ہیں جوتش شاستر کے انسار اب بھگوان بجرنگ بلی کے آشیرواد سے گزب کا سنیوگ بن رہا ہے جس میں مہا شکتی شالی بھگوان بجرنگ بلی بارہ راشیوں میں سے ان راشی والوں پر بہت ادھک پرسند ہو گئے ہیں ان راشی والوں کے جیون میں اب تو بہت بڑے بدلاو بھگوان بھگوان بجرنگ بلی کے آشیرواد سے ہونے والے ہیں جس سے انہیں دھنوان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اب یہ راشی والے دھن سے مالا مال ہونے والے ہیں ان کے جیون کی ساری خوشی ان کو ملنے والی ہے تو آئیے دوستوں جانتے ہیں وہے خوش نصیب اور بھاگی شالی راشیاں کون کون سی ہے جو بھگوان بجرنگ بلی کے آشیرواد سے آپ کو دھن سے مالا مال کرنے والی اے ان راشی والوں کو ملنے والی ہے بہت بڑی خوش کبری یوں کہے کہ ان راشی والوں کی اب لگے گی لوٹری جن بھاگیشالی راشیوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں سب سے پہلی راشی ہے میش راشی میش راشی والوں کو بتا دیں کہ بھگوان بجرنگ بلی کے آشیرواد سے اس میش راشی والوں پر اپار کھرپا برسنے والی ہے بتا دیں کہ کیول اس سمیں اس راشی والوں کو دھن لاب ہوگا بلکہ ان کے ویعاپار میں خوب وردھی ہوگی اس کے علاوہ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کو پرموشن ملنے کے پورے یوگ ہیں جو لوگ ودیش میں نوکری کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو وہ سپنا بھی ان کا جلدی پورا ہو جائے گا دوستوں آپ کو بتا دیں آپ کو نوکری پرابطی کے یوگ بند رہے ہیں میش راشی والوں اس سمیں میں گور طلب ہے کہ آپ کے سبھی روکے ہوئے کارے سفلتہ پوروک پورے ہوں گے نوکری کی درشتی سی میش راشی والوں اس سمیں بہت ہی اچھا سمیں ہے گھر پریوار میں خوشیوں کا ماحول رہے گا گھر پریوار میں سکھ شانتی کا واتاورن رہے گا آپ کو بتا دیں بھگوان بجرنگ بلی کا آشیرواد آپ کے اوپر ہے سمیں کا بھرپور لاب اٹھائیں اگلی راشی ہے سنگ راشی تو سنگ راشی والوں کو بتا دیں بھگوان بجرنگ بلی آپ کے لیے اس سمیں یعنی کی دھن کی ورشہ کرنے والے ہیں دھن لاب پرابت کرنے کے یوگی بن رہے ہیں سال دو ہزار چوبیس سے سال دو ہزار پچاس تک سنگ راشی والوں بھرپور لاب اٹھائیں اگلی راشی ہے مِتھن راشی تو مِتھن راشی والوں کو بتا دیں بھگوان بجرنگ بلی آپ کے لیے اس سمیں یعنی سال دو ہزار چوبیس سے سال دو ہزار پچاس تک کے سمیں میں اپار دھن سکھ سمپتی کی پرابتی کرائیں گے بہت بڑی خوشکبری کی پرابتی چاروں طرف سے آپ کو دھن لاب ملے گا مِتھن راشی والوں ساتھ ہی ساتھ اس سمیں میں آپ کو اچھی خبر ملنے کے پورے یوگ بن رہے ہیں جی ہاں دوستوں آپ کو بتا دیں آپ کی مہنت کا فل اس سمیں میں آپ کو پرابت ہوگا اس کے علاوہ آپ کی سبھی رکے ہوئے کارے پورے ہوں گے آپ کے پریوار تتھا دوستوں کا آپ کو پورا ساتھ ملے گا ساتھ ہی ساتھ بتا دیں بھگوان بجرنگ بلی کی اسیم کرپا اس سمیں میں یعنی سال دو ہزار چوبیس سے سال دو ہزار پچاس تک کے سمیں میں آپ کے اوپر بنی ہوئی ہے بھگوان بجرنگ بلی کی کرپا سے دھن سے سمبندت سبھی مشکلیں آپ کی دور ہو جائیں گی آپ کو خوب دھن کی پرابتی ہوگی دوستوں اگلی راشی ہے ورشک راشی آپ کو بتا دیں بھگوان بجرنگ بلی کی کرپا سے آپ کے لیے سال دو ہزار چوبیس سے سال دو ہزار پچاس تک کا سمیں بے حد لابکاری ہوگا سمیں کا لاب اٹھائیں دھن ورد کا سمیں رہے گا سکھ سمپتی میں ورد ہی ہوگی آپ کو نوکری پرابتی کے یوگی بن رہے ہیں پریوار میں خوشیوں کا ماحول رہے گا سنتان پرابتی کا سکھ آپ کو پرابت ہوگا اگلی راشی ہے تلہ راشی جی ہاں دوستوں تلہ راشی والوں کو بتا دوں بھگوان بجرنگ بلی کی کرپا سے سال دو ہزار چوبیس سے سال دو ہزار پچاس تک کا سمیں آپ کے لئے بہت لابکاری ہوگا آپ کو دھن پرابتی کے یوگی ہیں نوکری پرابتی کے یوگی ہیں آپ کے لئے من چاہا پیار آپ کو ملے گا اس سمیں پریم سمبند مضبوط ہوگا آپ کو بتا دیں یہ سمیں بہت ہی اچھا سمیں ہے آپ کو بتا دیں مان سمان اور پرتشتہ میں بھی وردھی ہوگی تو دوستوں اس لسٹ میں جو اگلی راشی ہے کمب راشی تو کمب راشی والوں آپ کو بتا دے بھگوان بجرنگ بلی کی کرپا سے آپ کو اس سمیں بہت ہی شب سندیش ملنے والا ہے شب سندیش ملنے کے یوگی ہیں آپ کے دوارہ کی گئی مہنٹ کا آپ کو فائدہ پرابت ہوگا فل پرابت ہوگا آپ کی آرثک ستھیتی پہلے سے بہتر ہوگی ساتھ ہی ساتھ رکے ہوئے کارے سفلتہ پوروک بنیں گے دوستوں کے ساتھ میل جول بڑھے گا ویعاپار کے لئے سمیں بہت ہی اچھا ہے دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے ویعاپار میں وردھی ہوگی اس لسٹ میں جو اگلی راشی ہے کنیا راشی کنیا راشی والوں آپ کو بتا دیں بھگوان بجرنگ بلی کی کرپا سے آپ کے لئے یہ سمیں بہت ہی اچھا ثابت ہوگا بھگوان بجرنگ بلی کنیا راشی والوں پر بہت ادھک پرسند ہے اپنی کرپا پردھان کرنے والے ہیں کنیا راشی والوں اب آپ کے جیون میں ایسی خوش خبری ملنے والی ہے جسے سن کر آپ کے گھر پریوار میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی یہ سمیں آپ کے لئے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا آپ کے لئے کنیا راشی والوں سمیں کا بھرپور لاب اٹھائیں دوستوں اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم نے آپ کو بتایا سال دو دو ہزار چوبیس سے سال دو ہزار پچاس تک کے سمیں میں ان راشی والوں پر بھگوان بجرنگ بلی کی کرپا بنی رہے گی بھگوان بجرنگ بلی کے آشیرواد سے اس سمیں میں ان راشی والوں کو انیک پرکار کے لاب دھن لاب اور بڑی بڑی سفلتاؤں کی پرابتی ہوگی جس سے ان راشی والوں کو ان راشی والوں کی قسمت بدل جائے گی دوستوں آپ سے انورود ہے آپ کمنٹ باکس میں سچے دل سے جے بجرنگ بلی ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جس سے کی بھگوان بجرنگ بلی کی وشیش کرپا آپ پر بنی رہے موسیقی